موسیقی کیسر و کسرا اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان مارکہ حق و باطل کی داستان ہے تو آئیے سنتے ہیں قسط نمبر تین تیس کلاڈیوس کچھ دیر فرمس سے باتیں کرنے کے بعد آسم کی طرف متوجہ ہوا آسم انقریب ہرکلیا میں ایک شاندار میلہ لگنے والا ہے قسطنطنیہ سے میرے تمام دوست وہاں آئیں گے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی چند دن کے لیے وہاں آ جاؤ وہاں ہمارے وہ قومی کھیل کھیلے جائیں گے جنہیں دیکھنے کے لیے ایک مدت سے اہل قسطنطنیہ کے عوام کی آنکھیں ترس گئی ہیں وہاں شاہ زوری پہلوانی اور فنون حرب کے مظاہروں کے علاوہ رتھوں کی دوڑ بھی ہوگی اور یہ تمام باتیں تمہارے لیے نئی ہوگی ابا جان بھی وہاں آئیں گے اور ولیرس شاید ان سے چند دن پہلے ہی وہاں پہنچ جائے اگر تم چند دن کی سیر و تفریح پسند کرو تو ولیرس تمہیں اپنے ساتھ لتائے گا آسم نے جواب دیا اگر وہاں کوئی اور دلچسپی نہ ہوتی تو بھی میرے لیے یہی کافی تھا کہ آپ وہاں ہوں گے میں ضرور آوں گا کلاڈیوس نے کہا اچھا میرے ساتھ آؤ میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں ایک ایسی چیز جس کی صحیح پہچان صرف ایک عرب کو ہو سکتی ہے ولیرس نے پوچھا کیا چیز ہے وہ بھئی ہمارے ساتھ آ کر دیکھ لو آپ سب آ سکتے ہیں کلاڈیوس آسم کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آیا اور باقی آدمی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ان کے پیچھے چل دیئے کلاڈیوس کا باپ چند ثانیت زبزب کی حالت میں بیٹھا رہا لیکن پھر وہ بھی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا کلاڈیوس نے سہن میں پہنچ کر ایک غلام کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور کہا تم اس گھوڑے کو لگام دے کر یہاں لے آؤ غلام بھاگتا ہوا اسطبل کی طرف چلا گیا تھوڑی دیر بعد کلاڈیوس کے مہمان ایک اچھلتے کودتے اور ناشتے ہوئے گھوڑے کی تندی اور سرکشی اور اسے لانے والے کی بے بسی دیکھ رہے تھے آدمیوں کی دیکھا دیکھی گھر میں جمع ہونے والی خواتین بھی باہر آ چکی تھی اور بعض نو عمر لڑکیاں غلام کی بد ہواسی پر کہہ کے لگا رہی تھی کلاڈیوس نے آسم کے کمدے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کیوں آسم کیسا ہے یہ گھوڑا آسم نے آگے بڑھ کر سہمے ہوئے غلام کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگیں پکڑ لیں اور پیار سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے کے بعد بولا ایسی چیز کو پہچاننے کے لیے کسی مہارت کی ضرورت نہیں صرف آنکھیں کافی ہیں کلاڈیوس نے کہا آسم یہ سرکش جانور کو کسی اچھے سوار کی ضرورت ہے تم اس پر سواری کرنا پسند کروگے آسم نے جواب دیا آپ جانتے ہیں کہ میں سواری کا شوق یہاں سے بہت دور چھوڑایا ہوں لیکن اگر آپ اس گھوڑے کے متعلق کوئی اتمنان چاہتے ہیں تو میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں کلاڈیوس نے کہا میں اس گھوڑے سے دو مرتبہ گر چکا ہوں اور تمہارے سوا مجھے اس کا اتمنان اور کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ مجھے تیسری بار نہیں گرائے گا ایک نوجوان نے ہستے ہوئے کہا آپ کا مطلب ہے کہ اس گھوڑے سے تیسری بار گرنے کی سعادت انہیں حاصل کرنی چاہیے عام حالات میں آسم شاید اس قدر جلد بازی سے کام نہ لیتا لیکن اسے تماشائیوں کی مسکراہٹیں اور چند شوخ و ترار رومی لڑکیوں کے دبے دبے کہہ کے پسند نہ آئے چنانچہ اس نے کسی توقف کے بغیر باگیں درست کی گھوڑے کو تھپکی دی اور پھر آنکھ جھپکنے کی دیر میں اس پر سوار ہو گیا سرکش گھوڑا کچھ دیر اچھلنے کودنے دولتیاں جھاڑنے اور پھنکارنے کے بعد تھنڈا ہو گیا اور آسم ایک تنگ دائرے میں چند چکر لگانے کے بعد اسے سر پر دڑاتا ہوا سہن سے باہر نکل گیا مرکس نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر پوچھا کلاڈیوس سچ کہو تم واقعی اس گھوڑے سے دو بار گرے تھے کلاڈیوس نے جواب دیا نہیں ابا جان آسم جیسے دوست کو ایک ناقابل اعتماد گھوڑے پر سوار ہونے کی دعوت کیسے دے سکتا تھا یہ بات میں نے صرف اسے ترغیب دینے کے لیے کہی تھی ایک عمر اسید آدمی نے کہا خاکان کا یہ تحفہ یقیناً بیش قیمت ہوگا کم از کم میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت گھوڑا نہیں دیکھا کلاڈیوس بولا اگر یہ گھوڑا آسم کو بسند آ گیا تو میں بھی اسے بیش قیمت سمجھوں گا آسم جس گھوڑے پر سواری کیا کرتا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا تھوڑی دیر بعد سہن میں جمع ہونے والے بیشتر لوگ وہاں سے جا چکے تھے اور کلاڈیوس اپنے گھر کے افراد اور چند بے تقلف دوستوں کے ساتھ مکان کے کشادہ کمرے میں بیٹھا آسم کا انتظار کر رہا تھا گروب آفتاب سے کچھ دیر قبل جب ان کی پریشانی استراب میں تبدیل ہونے لگی تو باہر اچانک گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور ایک خادم نے اندر جھانکتے ہوئے کہا جناب وہ آ گئے ہیں وہ جلدی سے اٹھ کر باہر نکل آئے آسم ان کے قریب پہنچ کر ہنستے ہوئے گھوڑے سے اتر پڑا اور غلام نے بھاگ کر اس کی باگ پکڑ لی آسم نے آگے بڑھتے ہوئے کلاڈیوس سے مخاطب ہو کر کہا آپ مزاک کرتے تھے یہ گھوڑا میری توقع سے کہیں زیادہ شریف ثابت ہوا کلاڈیوس نے کہا آسم آج میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یہ گھوڑا تمہیں پسند آ جائے یہ تمہارا ہے آسم نے احسان مندی سے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور قدر توقف کے بعد کہا اگر آپ نے میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائی ہے تو میں اپنے آپ کو ناشکر گزار ثابت نہیں کروں گا رات کے وقت جب آسم اور فرمس اپنی سرائے کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو آسم اس سے یہ کہہ رہا تھا مجھے واقعی اس گھوڑے کی ضرورت تھی اور آپ حیران ہوں گے کہ جب میں اس پر سوار ہو کر باہر نکلا تو میں نے قسطنطنیہ میں آنے کے بعد پہلی بار یہ بات محسوس کی کہ میں تلوار کے بغیر کہیں جا رہا ہوں ایک ماہ بعد حرکلیہ کی چہل پہل دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بازن تینی سلطنت کا پورشی کوہ ماضی پھر لوٹ آیا ہے ہر کل جس کے متعلق آخری دم تک اس کی ریایہ کو یہ اتمنان نہیں تھا کہ وہ قسطنطنیہ کے قلعے سے باہر نکلنے پر آمادہ ہو جائے گا ملاقات کی تاریخ سے ایک ہفتہ قبل ہر کلیہ پہنچ چکا تھا اور اس کے اس جرت مندانہ اقدام نے مایوس اور بددل عوام کے حوصلے بلند کر دیئے تھے چنانچہ وہ جوک در جوک ہر کلیہ میں جمع ہو رہے تھے شہر سے باہر اولنپک کھیلوں کے میدان میں رتھوں کی دوڑ اور دوسرے کھیلوں کی مشک شروع ہو چکی تھی باہر سے آنے والے کھلاڑی اور تماشائی جن کے لیے شہر میں جگہ نہ تھی اس میدان کے آس پاس خیمے نسب کر رہے تھے شہر کے اندر اور باہر جگہ جگہ ان گوئیوں رکاساؤں نکالوں اور بازیگروں نے اکھاڑے لگا رکھے تھے جنہیں برسوں کے بعد ایک پورا من ماحول میں اپنے کمالات دکھانے کا موقع ملا تھا سیکنوں پادری اور راہب وہاں پہنچ کر کیسر کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے آسم اور ولیریس ہرکل سے ایک دن قبل وہاں پہنچ گئے تھے لیکن مرکس ان سات قابل اعتماد آدمیوں میں سے ایک تھا جنہیں کیسر نے اپنی غیر حاضری کے ایام میں دار الحکومت کے دفاعی اور انتظامی امور کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سوپی تھی آسم کو ہرکلیا پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک مغموم فضا سے نکل کر مسکراہٹوں اور کہکوں کی دنیا میں داخل ہو چکا ہے اس نے بڑی بڑی فتوحات کے بعد ایرانی لشکر کو جشن مناتے دیکھا تھا لیکن ہرکلیا میں جمع ہونے والوں کی گرم جوشی اس کی توقعات سے کہیں زیادہ تھی آسم دن کے وقت کبھی کیسر کے محافظ دستوں کی پریڈ کبھی پہلوانوں کی شہزوری کے کرتب اور کبھی رتھوں کی دوڑ دیکھتا اور رات کے وقت ویلیرس کے ساتھ رکس اور موسیقی کی محفلوں میں چلا جاتا کلاڈیوس عام طور پر کیسر کی حفاظت کے انتظامات کی دیکھ بھال یا کھیلوں کے میدان کو آراستہ کرنے اور اونچی حیثیت کے مہمانوں کی رہائش کا مسئلہ حل کرنے میں مصروف رہتا تھا اس لیے اسے آسم کے پاس بیٹھنے کا بہت کم موقع ملتا تھا ایک رات وہ تھکہ ہارا اپنی قیام گاہ میں داخل ہوا تو آسم تنہا ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کلاڈیوس نے اس سے پوچھا آسم اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو ویلیرس کہاں ہے آسم نے جواب دیا وہ ابھی تک رکس دیکھ رہا ہے اور میں واپس آ گیا ہوں کیوں تمہیں رکس پسند نہیں آیا نہیں رکس تو بہت اچھا تھا لیکن مجھے کبھی کبھی لوگوں کے حجوم سے وحشت ہونے لگتی ہے کلاڈیوس نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا آسم میں بہت تھک گیا ہوں کاش کیسر اور خاکان کی ملاقات سے کوئی اچھا نتیجہ برامد ہو سکے ورنہ یہ لوگ اپنے مستقبل سے قطن مایوس ہو جائیں گے آسم نے کہا یہ خیال مجھے بہت پریشان کرتا ہے مجھے لوگوں کا جوش و خروش دے کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ صلاح کی باتچیت کی بجائے کسی بہت بڑی فتح کے جشن کی تیاریاں کر رہے ہیں آج نکالوں کے اکھاڑے میں جمع ہونے والے لوگ ہنسی سے لوٹ پورٹ ہو رہے تھے اور ان کے کہہ کہے میرے کانوں کو اجنبی محسوس ہوتے تھے کلاڈیوس میں یہ سوچ رہا تھا تو یہ کتنا بڑا سانیہ ہوگا اگر ان سادہ دل انسانوں کو جنگ کے علام و مسائب سے نجات دلانا میرے بس کی بات ہوتی تو میں کسی قربانی سے دریگ نہ کرتا آج رکس و سرود کی محفلوں کے قریب سے گزرتے ہوئے میں جنگ کی ہولناکیوں کا تصور کر رہا تھا اور مجھے تاؤس و رباب کے نگموں کی بجائے بے بس انسانوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی تو میرے لیے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آوار کے خاکان نے جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تو ایرانیوں کو آبنائے بازفورس عبور کرنے میں دیر نہیں لگے گی پھر جب یہ دو خطرناک طاقتیں دوسرے کی حلیف بن کر قسطنطنیہ پر یلغار کریں گی تو کیا ہوگا کلاڈیوس نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں اس دن زندہ نہیں ہوں گا اور میرے کان اپنی بہنوں اور بھائیوں کی چیخیں نہیں سنیں گے آسم ایک انسان کی بے بسی اپنی انتہائی صورت میں خدفریبی کو جنم دیتی ہے اور میں سر دست اس خدفریبی میں مبتلا رہنا چاہتا ہوں کہ کیسر اور خاکان کی ملاقات سے ہماری تقدیر بدل جائے گی اور صرف میں ہی نہیں بلکہ میری ساری قوم اس خدفریبی میں مبتلا رہنا چاہتی ہے آسم کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا بل آخر اس نے کہا آج دنیا کا ہر مظلوم اس خدفریبی میں مبتلا ہے کہ اس کی مظلومیت کے دن بیٹ چکے ہیں اور ہر ظالم اس یقین کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کر چکا ہے کہ مظلوموں کی تقدیر ہمیشہ اسی کے ہاتھ میں رہے گی اور عدل و انصاف کے جو دروازے اس نے اپنے طاقتور ہاتھوں سے بند کیے ہیں وہ ہمیشہ بند رہیں گے لیکن وہ کہاں ہے وہ کب آئے گا ظالم اسے کب تک لل کرتے رہیں گے اور مظلوم کب تک اس کی راہ دیکھتے رہیں گے وہ کون کلاڈیوس نے پریشان سا ہو کر پوچھا آسن نے چونک کر کلاڈیوس کی طرف دیکھا اور جواب دیا مجھے فرمس کی باتیں یاد آ رہی تھی وہ کہاں کرتے ہیں کہ کسی دن امن کا ایک دائی نمودار ہوگا اور اس کے ساتھ خدا کی نشانیاں ہوں گی وہ انسانوں کو زندگی کے نئے عداب سکھائے گا اس کا رحم مظلوموں کے لیے ڈھال ہوگا اور اس کے جلال کے سامنے ظالموں کی گدنیں جھک جائیں گی کلاڈیوس مسکرایا اس قسم کی باتیں انتونیا بھی کیا کرتی ہے اور میں اس سے یہ کہا کرتا ہوں کہ جب وہ آئے گا تو ہم دونوں دوڑ کر اس کے پاؤں سے لپٹ جائیں گے دو دن بعد کیسر اور خاکان ایک کشادہ شامیانے کے نیچے سونے کی مرسا کرچوں پر رونہ کفروز تھے ماہ دسمبر کی سردی کے باوجود کھیلوں کے میدان میں غیر معمولی چہل پہل تھی کیسر کے بائیں ہاتھ خاکان کے بعد چند آوار سرداروں کی کرسیاں تھی اور دائیں طرف اس کے وزراء بڑے بڑے اہدہ دار اور سینٹ کے ارکان بیٹھے ہوئے تھے پچھلی کتاروں میں مہمانوں اور میزوانوں کو اس کرینے سے بٹھایا گیا تھا کہ ہر سیتھن کے ساتھ ایک رومی نظر آتا تھا ہر کل اور خاکان کی کرسیوں کے این پیچھے کچھ جگہ خالی تھی اور وہاں کلاڈیوس کے علاوہ دو رومی اور دو آوار کھڑے تھے اس مرکزی شامیانے کے دائیں بائیں چند قدم کے فاصلے پر دو اور شامیانے نصب تھے اور یہاں نسبتاً کم درجہ کے سیتھن اور رومی بیٹھے ہوئے تھے اور باقی میدان کے گرد تماشائیوں کا حجوم گھیرہ ڈالے ہوئے تھا خاکان اپنے ساتھ قریباً تین سو سواب لے کر آیا تھا رومیوں نے ان سب کو شامیانوں کے نیچے بٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن خاکان کے آدمیوں کو ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے گھوڑے رومیوں کے حوالے کرنا پسند نہ تھے چنانچہ ان میں سے قریباً ایک سو شامیانوں کی طرف چلے گئے باقی سواروں نے نیچے اترے بغیر اپنے ساتھیوں کے خالی گھوڑوں کی باغیں پکڑ لیں اور ادھر ادھر پھیل کر تماشائیوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے رومیوں نے گھوڑوں کو میدان سے باہر باندھنے کا انتظام کر رکھا تھا لیکن خاکان کے آدمیوں کو اپنے گھوڑوں کے ساتھ رہنے پر بزد دیکھ کر انہوں نے زیادہ اسرار کرنا مناسب خیال نہ کیا کھیلوں کا آغاز روم اور یونان کی قدیم رسم کے مطابق ایک نمائشی پریڈ کے ساتھ ہوا سب سے پہلے سوار اور پیادہ فوج کے دستے مارچ کرتے ہوئے کیسر اور اس کے معزز مہمانوں کے سامنے سے گزرنے لگے اس کے بعد شوخ و ترار دوشیزائیں ناشتی گاتی اور مسکراتوں کے پھول نچھاور کرتی ہوئی گزر گئیں ان کے پیچھے پہلوانوں بازیگروں اور مسکروں کے گروہ نمودار ہوئے سب سے آخر میں ان رتھوں کی نمائش شروع ہوئی جن کو دور قدیم کے یونانیوں کی طرح رومیوں کے قومی کھیلوں میں بھی ایک اہم ترین مقام حاصل تھا ہر رتھ کے ساتھ چار چار گھوڑے جتے ہوئے تھے اور ان کے سوار انتہائی شوخ رنگوں کے بیش قیمت لباس پہنے ہوئے تھے آوار کا لباس، مہلے کچیلے کپڑوں، بدبودار پوستینوں اور سموردار ٹوپیوں پر مشتمل تھا اور ان کا محیب صورت خاکان بھی ایک غریب رومی کے مقابلے میں مفلس نظر آتا تھا یہ لوگ للچائی ہوئی نگاہوں سے کبھی کھلاڑیوں کی اور کبھی اپنے قریب بیٹھے یا کھڑے ہونے والے رومیوں کی زرک برک پوشاکیں دیکھ رہے تھے آسے مورویلیرس کو بائیں طرف سے شامیانے کے نیچے جگہ ملی تھی اور ان کے درمیان ایک دیو کامت سیتین کے ساتھ ایک پتلا دبلہ رومی بیٹھا ہوا تھا اچانک آسم کی نگاہ ایک اور سیتین کے چہرے پر مرکوز ہو گئی جو ولیرس کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے عجیب و غریب لباس کے باوجود آسم کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے ایک ثانیے کے اندر اندر اس کے شبہات یقین کی صورت اختیار کر چکے تھے اس آدمی کی شکل ایرج سے اس قدر ملتی تھی کہ اگر وہ ایرانی لباس میں ہوتا تو آسم اسے پچاس ساٹھ قدم کے فاصلے سے بھی پہچان لیتا لیکن موجودہ حالات میں اسے ایرج کا یہاں پہنچ جانا بئی دس قیاس معلوم ہوتا تھا چنانچہ وہ اس مشابہت کو محض ایک اتفاق سمجھ کر کھیلوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھوڑی دیر بعد یہ سیتین آسم کی طرف متوجہ ہو چکا تھا لیکن جب آسم نے اچانک اس کی طرف دیکھا تو اس نے خوف زدہ ہو کر موں پھیر لیا اس کی بدحواسی نے آسم کے شبہات میں اضافہ کر دیا میدان میں پہلوانوں کی زور آزمائی شروع ہو چکی تھی لیکن آسم کو اب کھیلوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ بار بار اس آدمی کی طرف دیکھتا اور ہر بار اپنے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ محسوس کرتا میدان میں ایک کوئی حیکل رومی دو پہلوانوں کو چت کرنے کے بعد ایک نئے مدد مقابل کے ساتھ زور آزمائی شروع کر چکا تھا آسم اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر بلیرس کے قریب پہنچا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا بلیرس اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو تم میری جگہ بیٹھ جاؤ بلیرس کشتی دیکھنے میں اس قدر منہمک تھا کہ وہ کوئی سوال کیے بغیر اٹھ کر آسم کی جگہ بیٹھ گیا اور آسم نے اس کی جگہ لے لی قدر توقف کے بعد اس نے سیتین کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا فارسی میں کہا ایرج تم نے مجھے ابھی تک نہیں پہچانا اور ایرج جس کے خون کا ہر قطرہ منجمد ہو چکا تھا اپنے خوش گھونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سہمی ہوئی آواز میں بولا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے لیکن یہ جگہ باتوں کے لیے موضوع نہیں آسم نے کہا میرا خیال تھا کہ یہ لوگ فارسی نہیں جانتے اور تمہیں یہاں راز کی کوئی بات ظاہر کرنے کی ضرورت بھی نہیں میرا خیال تھا کہ وہ اس خطرناک مہم کے لیے کسی تجربہ کار آدمی کو بھیجیں گے ایرج کے چہرے پر قدر اتمنان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور اس نے پہلی بار مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا یہاں تمہاری موجودگی میں کسی اور تجربہ کار آدمی کی ضرورت نہ تھی اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم یہاں پہنچ چکے ہو تو میں اس مہم کے لیے اپنا نام پیش نہ کرتا لیکن تمہارے متعلق تو وہاں یہ مشہور تھا کہ تم کہیں رپوش ہو چکے ہو آسم نے جواب دیا جو فرائض میرے ذمہ لگائے گئے تھے ان کی تکمیل کے لیے میرا رپوش ہونا ضروری تھا لیکن میں حیران ہوں کہ میرے بعد سین نے تمہیں یہاں بھیجنے کی ضرورت کیوں محسوس کی انہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے تھا ایرج نے جواب دیا مجھے سین نے نہیں بھیجا ہے میں براہ راست کس را کے حکم سے خاکان کے پاس آیا تھا آسم نے کچھ سوچ کر سوال کیا تمہارا مطلب ہے کہ تم سین کے علم کے بغیر خاکان کے پاس پہنچ گئے تھے نہیں اس نے جواب دیا میں راستے میں سین سے ملا تھا لیکن انہوں نے مجھ سے تمہارا ذکر تک نہیں کیا فستینہ اور اس کی ماں کی باتوں سے بھی یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ تمہارے مطالق کچھ نہیں جانتے آسم نے کہا ایرج مجھے جس قدر اپنی ناکامی کا افسوس ہے اسی قدر تمہاری کامیابی کی خوشی ہے لیکن اس مہم کی اہمیت کے پیش نظر تمہیں کیسر اور خاکان کے قریب بیٹھنا چاہیے تھا ایرج نے قدر فکر مند ہو کر آسم کی طرف دیکھا اور دبی زبان میں جواب دیا میں خاکان کے پاس صرف ایک الٹی کی حیثیت سے پہنچا تھا اور میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں آسم نے کہا میں نے تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا اور میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آوار نے اچانک ماردھار شروع کر دی تو تمہارے لیے بچ نکلنے کے کیا امکانات ہیں تمہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ رومی ہر غیر متوقع صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے ایرج کا استراب اب خوف میں تبدیل ہو رہا تھا تاہم اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا میرا گھوڑا یہاں سے زیادہ دون نہیں اور مجھے اتنا وقت ضرور مل جائے گا کہ میں اتمنان سے اس پر سوار ہو سکوں آسم اپنی توقع سے کہیں زیادہ معلومات حاصل کر چکا تھا اور ہر لحظہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اس نے کہا ایرج اگر خاکان واقعی کسرہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت اگر کیسر پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی گئی تو رومی ان اڑھائی تین سو آدمیوں میں سے ایک کو بھی بچ کر بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے وہ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اس وقت بھی میدان سے باہر ان کے پانچ ہزار سپاہی گشت کر رہے ہیں اور شامیانے کے ادگد بھی کیسر کے حفاظتی انتظام کا یہ عالم ہے کہ اگر اسے کوئی خطرہ پیش آیا تو رومی آنکھ جھپکنے کی دیر میں خاکان کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے ایرج نے ملتجی ہو کر کہا آسم ذرا احتیاط سے باتیں کرو اگر کسی رومی نے ہماری گفتگو کا ایک فکرہ بھی سمجھ لیا تو ہم دونوں کی خیر نہیں آسم نے کہا تم مطمئن رہو سر دست رومیوں کو کھیلوں کے سوا کسی بات سے دلچسپی نہیں ایرج بولا میں تمہاری تسلی کے لیے صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ آج کا دن بازن تینی سلطنت کی تاریخ کا منحوس ترین دن سمجھا جائے گا آسم نے کہا ایرج اگر تم کسی مرحلہ پر میری مدد کی ضرورت محسوس کرو تو تم مجھے حکم دے سکتے ہو اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس عظیم مہم کی کامیابی کا سہرہ تمہارے سر ہوگا اور میں تمہارے اشارے پر جان کی بازی لگانے کے بعد بھی حصہ دار بننے کی کوشش نہیں کروں گا ایرج نے جواب دیا اگر تم میرا حکم مان سکتے ہو تو خاموشی سے یہاں بیٹھے رہو مجھے معلوم نہیں کہ تم کس حد تک رومیوں کا اعتماد حاصل کر چکے ہو لیکن خاکان کے نزدیک میری حیثیت کس طرح کے ایک معمولی الچی سے زیادہ نہیں اور خاکان کے ساتھیوں سے بعید نہیں کہ وہ مجھے تمہارے ساتھ اس قدر مانوس دیکھ کر کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے تم نے جس بے تکلفی سے ایک رومی کو یہاں سے اٹھا کر اپنی جگہ بٹھا دیا تھا وہ ان کے دل میں انگنت شبہات پیدا کر سکتی ہے تمہارے بائیں ہاتھ بیٹھنے والا دیو کامت سیتھین بڑی دیر سے میری طرف گھور رہا ہے تمہیں میرے ساتھ اس جگہ حام کلام ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی آسم نے جواب دیا مجھے اپنی غلطی کا افسوس ہے لیکن تمہیں دیکھ کر خاموش رہنا میرے بس کی بات نہ تھی تم اس بحشی کو تسلی دے سکتے ہو کہ میں تمہارا دوست ہوں ایرج نے جواب دیا یہ بحشی میری زبان نہیں جانتا اور میں اپنے مترجم اور دوسرے ساتھیوں کو خاکان کے کیمپ میں چھوڑایا ہوں وہ یہاں آنے سے برتے تھے آسم نے کہا ایرج اگر برا نہ مانو تو میں یہ کہوں گا کہ تمہاری یہ جرت میری توقع سے کہیں زیادہ ہے لیکن یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر رومی قبل از وقت ہوشیار ہو گئے تو تم اپنی جان کس طرح بچا سکو گے میرے خیال میں وہ لوگ جو گھوڑوں پر بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اپنے ان ساتھیوں سے کہیں زیادہ دور اندیش ہیں جو اس وقت شامیانوں کے اندر موجود ہیں میرے لئے تمہاری جان کی قیمت ان تمام سیتھی ان وحشیوں سے زیادہ ہے اور اگر تم کسی مسئیبت میں پھنس گئے تو میں واپس جا کر تمہارے عزیز ہوں اور دوستوں کو کیا جواب دوں گا ایرچ نے جواب دیا اگر تمہیں میری زندگی اس قدر عزیز ہے تو سنو جب مجھے یہاں سے اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہونا ہوگا تو تم مجھے یہاں نہیں دیکھو گے آسم نے کہا لیکن مجھے تمہاری طرح اپنی جان بھی عزیز ہے اگر تمہیں یہ پریشانی ہے کہ ایک سیتھی اندھ پریشان ہو کر تمہاری طرف دیکھ رہا ہے تو مجھے بھی آس پاس بیٹھے رومی بری طرح گھور رہے ایرچ نے کہا جب سورج نصف نہار پر آئے گا تو تمہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے آسم نے کہا تم جانتے ہو کہ میں ایک سپاہی ہوں اور ایک سپاہی ایسے معاملات کے مطالق تاریکی میں رہنا پسند نہیں کرتا جو اس کی زندگی اور موت سے تعلق رکھتے ہوں ایرچ نے کہا تمہارے خیال میں آوار کا خاکان ایک سپاہی نہیں وہ صرف خودکشی کے ارادے سے کیسر کے پاس بیٹھا ہوا ہے آسم نے بظاہر مطمئن سا ہو کر کہا اب میں تمہیں اپنے بےہودہ سوالات سے پریشان نہیں کروں گا میں سمجھ گیا ہوں جب سورج نصف نہار پر آئے گا تو خاکان اور اس کے ساتھ ہی کسی بہانے شامیوں سے نکل کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی وہ لشکر جسے وہ راستے میں چھوڑ آئے ہیں اچانک کسی سمت سے نمودار ہوگا ایرچ اگر تم نے خاکان کو یہاں آنے پر آمادہ کیا ہے تو کسرہ تمہیں بڑے سے بڑے انام کا مستحق سمجھے گا ایرچ نے جواب دیا میں نے خاکان کو یہاں آنے پر آمادہ نہیں کیا بلکہ یہ ملقات رومیوں کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے میں صرف کسرہ کی طرف سے دوستی کا پیغام لے کر خاکان کے پاس پہنچا تھا لیکن کیسر کا ایلچی مجھ سے ایک ہفتہ قبل ہی خاکان سے مل چکا تھا ایرچ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے ایک خطرے سے خبردار کر دیا ہے اب اگر تمہیں کوئی اتراز نہ ہو تو میں باقی تماشا گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دیکھنا بہتر سمجھتا ہوں میرا گھوڑا یہاں سے کچھ دور ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ میرے لیے اچانک وہاں پہنچنا آسان نہیں ہوگا آسم نے یہ کہہ کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے بائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے دیو کامت سیتھین نے اچانک اس کے کندے پر اپنا آہنی ہاتھ رکھا اور اسے پوری قوت سے نیچے دبا دیا اس کے ساتھ ہی ایرچ نے آسم کا بازو پکڑ لیا اور سراپا التجاہ بن کر کہا آسم اگر تم نے زور آزمائی کی تو اس کا نتیجہ ہم دونوں کے لیے خطرناک ہوگا اب اس کے شبہات دور کرنے کی یہی ایک صورت ہے کہ تم خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھے رہو دوسرے لمحے اس محیب صورت سیتھین کے خنجر کی نوک آسم کی پسلی کو چھو رہی تھی اور وہ اپنے اس طرح پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے ایرچ سے یہ کہہ رہا تھا تم اس وحشی کو یہ کیوں نہیں سمجھاتے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں ایرچ نے جواب دیا اس وحشی کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں یہ میری زبان نہیں سمجھتا آسم کے پاس بے حص و حرکت بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا آس پاس بیٹھے ہوئے رومی کشتیاں دیکھنے میں اس قدر محف تھے کہ انہیں اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہ تھی تھوڑی دیر بعد دوسرا سیتھین جو ایرچ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ اپنی جگہ تبدیل کر چکا تھا اور آسم کی حالت اس شخص کیسی تھی جسے دو درندوں کے درمیان باندھ دیا گیا ہو ویلیرس نے ایک مرتبہ آسم کی طرف دیکھا لیکن سیتھین کے ہاتھ کا خنجر جس کا بیشتر حصہ اس کی پوستین میں چھپا ہوا تھا اس کی نگاہوں سے اوجھل رہا جون جون سورج بلند ہو رہا تھا آسم کی بے قراری اور بے چینی بڑھ رہی تھی اگر اسے اس بات کا یقین ہوتا کہ اس کی چیخ و پکار سے آنے والے خطرات ٹل سکتے ہیں تو وہ شاید اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرتا لیکن ان حالات میں جرعت اور بہادری کے مظاہرے سے زیادہ ضبط و سکون کی ضرورت تھی رتھوں کی دور شروع ہو چکی تھی اور ان پر شرطیں بدنے والے رومیوں کا جوش و خروش اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا جب رتھیں شامیانوں کے سامنے سے گزرنے لگیں تو آسم بھی رومیوں کی طرح ہاتھ اٹھا اٹھا کر نارے لگانے لگا سیتھین سپاہی نے آہستہ سے خنجر چوب ہو کر اسے خاموش کرنے کی کوشش کی لیکن آسم نے بے پروائی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا جب رتھیں دوسری بار قریب پہنچیں تو وہ زیادہ بے تقلفی کے ساتھ شور مچا رہا تھا اور سیتھین جو شاید ابھی تک کسی خطرناک اقدام کے لیے تیار نہ تھے غصے اور استراب کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے جب رتھیں تیسری بار شامیانے کے قریب پہنچیں تو وہ چند بار انتہائی جوش و خروش سے نارے لگانے کے بعد اچانک اٹھ کھڑا ہو گیا سیتھین اب خونہ شام نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن آسم کے جوش و خروش نے آس پاس کئی اور آدمیوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا جب رتھیں گزر گئیں تو آسم خاموشی سے بیٹھ گیا اور سیتھین قدر مطمئن ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اس کے بعد آسم اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکا تھا جب رتھیں قریب آنے لگیں تو وہ پوری طاقت سے چند نارے لگانے کے بعد اچانک کھڑا ہو گیا سیتھین سپائیوں نے اس مرتبہ بھی گھٹنوں کے قریب دونوں طرف سے اس کی قبا پکڑ رکھی تھی لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اٹھنے سے پہلے قبا کا تسمہ کھول چکا ہے جب سب سے آخری رتھ قریب پہنچی تو اس نے اچانک اپنی قبا کندوں سے نیچے سرکاتے ہوئے ایک جست لگائی اور اپنے آگے بیٹے ہوئے آدمیوں کے اوپر سے کود گیا سیتھین سپائیوں نے انتہائی کہر و غزب کی حالت میں خالی قبا ایک طرف پھینک دی اور اس کا پیچھا کیا لیکن آسمان کی آن میں دو اور صفوں کے اوپر سے بھاند کر پوری رفتار سے شاہی شامیانے کا رخ کر رہا تھا انہوں نے ایک اجنبی کو کیسر کے شامیانے کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تو نیزے تان کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے آسم نے ایک طرف سے کترا کر نکلنے کی کوشش کی لیکن کیسر کے محافظ اسے تنگ گھیرے میں لے چکے تھے آسم چل آیا خدا کے لیے مجھے کیسر کے پاس لے چلو اس کی جان خطرے میں ہے تم سب کی جانیں خطرے میں ہیں لیکن اس کی آواز پہرے داروں کی آواز میں دب کر رہ گئی دو رومیوں نے اسے اپنی گرفت میں لے کر ایک طرف کھڑا کر دیا سیتھین جو اس کا پیچھا کر رہے تھے چند قدم دور رک گئے بیلیرس بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا پھیرو اسے چھوڑ دو سیپائیوں نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تو وہ چل آیا بیلیرس مجھے کیسر کے پاس لے چلو بیلیرس نے جواب دیا اس وقت کیسر کے سامنے جانا کوئی مزاک نہیں اگر تمہیں کوئی اہم بات معلوم ہوئی تھی تو اس طرف بھاگنے کی بجائے مجھ سے کہنی چاہیے تھی آسم نے کہا کیسر کی زندگی خطرے میں ہے تم ادھر دیکھو وہ اب میرا پیچھا چھوڑ کر کیسر کے شامیانے کی طرف بھاگ رہے ہیں آسم نے جھپٹ کر ایک رومی کے ہاتھ سے نیزہ چھین لیا اور ان کے پیچھے بھاگنے لگا بیلیرس اور دوسرے رومیوں نے اس کی تقلید کی لیکن ان سے پہلے کیسر کے چند ہبشی محافظ آوار کے راستے میں ہائل ہو چکے تھے انہوں نے مڑ کر آسم کی طرف دیکھا تو زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر اس پر ٹوٹ پڑے اور وہ ان کی تلواروں کے وار اپنے نیزے پر روکتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا بیلیرس اپنی تلوار سونت کر آسم کے ساتھ کھڑا ہو گیا لیکن اتنی دیر میں کئی اور سیتین شامیانے سے نکل کر اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے بھاگے آ رہے تھے چند ثانی رومی سپاہیوں کو خاکان کے آدمیوں کے ساتھ لڑنے کا حوصلہ نہ ہوا لیکن جب انہوں نے بیلیرس کی چیخ و پکار سنی تو وہ بھی بادل ناخاستہ میدان میں آ گئے تاہم وہ لڑنے سے زیادہ آوار کو ڈرا دھمکا کر پیچھے ہٹانے پر اکتفا کر رہے تھے تھوڑی دیر میں رتھیں میدان کا چکر پورا کرنے کے بعد قریب آ گئیں اور وہ اپنی جانے بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے رتھوں کے گزر جانے کے بعد ایک آوار لڑتا بھڑتا کیسر اور خاکان کے سامنے پہنچ گیا اور اس نے خاکان کو دیکھتے ہی دھوائی مچا دی خاکان جلدی سے اٹھ کر آگے بڑھا اور اس نے ایک ثانیے کے لیے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں کچھ کہا اور سیتھین اس کے گرد سمٹنے لگے کیسر تزبزب اور پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا اور رومی اس کے گرد جمع ہو رہے تھے آسم بھاگ کر شامیانے کے اندر داخل ہوا اور اس نے شاہی آداب کا لحاظ کیے بغیر کیسر سے مخاطب ہو کر کہا آپ کی زندگی خطرے میں ہے آپ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں خاکان جو اتنی دیر میں اپنے ساتھیوں سے چند باتیں کرنے کے بعد اپنی بدھواسی پر کابو پا چکا تھا واپس ملا اور کیسر کے قریب پہنچ کر بولا میرے آدمی کہتے ہیں کہ یہ پاگل آدمی مجھے قتل کرنے کے ارادے سے اس طرف بھاگا تھا کیسر نے جواب دیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اس پاگل کو پہلے کبھی نہیں دیکھا کلاڈیوس نے کہا آلی جا اس آدمی کو میں جانتا ہوں اور یہ پاگل نہیں ہے پھر وہ آگے بڑھ کر خاکان سے مخاطب ہوا اگر آپ کے آدمی اس شخص پر الزام لگاتے ہیں تو یقیناً وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں خاکان نے کہا اگر تم لوگ میرے ساتھیوں پر جھوٹ بولنے کا الزام آئد کرتے ہو تو میں یہاں بیٹنا پسند نہیں کروں گا کیسر نے ملتجی ہو کر کہا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس واقعے کی پوری چانبین کی جائے گی اگر یہ آدمی مجرم ثابت ہوا تو ہم اسے آپ کے حوالے کر دیں گے لیکن اس طرف دیکھئے آپ کے آدمی گھوڑوں سمیت میدان کے اندر آ رہے ہیں خاکان نے جواب دیا وہ احمد شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی خطرے کا سامنا کر رہا ہوں لیکن آپ مطمئن رہیں میں آپ کا یہ شاندار کھیل خراب نہیں ہونے دوں گا خاکان یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور جو سیتین شامیانوں سے نکل کر اس کے گرد جمع ہو گئے تھے اس کے پیچھے ہو لیے کیسر نے جھنجلا کر اپنے مشیروں سے کہا ایک پاگل آدمی نے ہمارے محسز مہمان کو ناراض کر دیا ہے خدا کے لیے جاؤ اور اسے منانے کی کوشش کرو سینٹ کے چند ارکان خاکان کے پیچھے بھاگنے لگے لیکن اس نے مڑ کر دیکھنا گبارہ نہ کیا میدان میں جمع ہونے والے سیتین گھوڑے دڑاتے ہوئے خاکان کی پیشوائی کے لیے بڑھے لیکن خاکان نے ہاتھ بلند کر کے اپنی زبان میں کچھ کہا اور وہ رک گئے